بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو بادرسول امت کے فیصلے چکانے کے لیے مسندِ اسنصاف منسندِ خضا پر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے خطبے کا آغاز یہاں سے ہے اِنَّا عَبْغَزَ الْخَلَائِقِ الْاللَّهِ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوظ دو شخص ہیں ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو یعنی اس کی بدعامالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو جس کے بعد سویدی راہ سے ہٹا ہوا بدعات کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے وہ اپنے ہوا خواہوں اپنے چاہنے والوں کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہے اور دوسرا شخص وہ جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے وہ امت کے جاہل افراد میں دور دھوپ کرتا ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں غافل و مدہوش پڑا رہتا ہے اور امن و آشتی کے فائدوں سے آکھ برن کر لیتا ہے چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دیتا ہے حالانکہ وہ عالم نہیں وہ ایسی بے سود باتوں کے سمیٹنے کے لیے مو اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے یہاں تک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سہراب ہو لیتا ہے اور لائینی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لیتا ہے اگر کوئی الجا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے یعنی قرآن حدیث سے نہیں تو اپنی رائے سے اس کی بھرتی کے فرسودہ دلیل مہیا کر لیتا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے اس طرح وہ شبحات میں الجھا میں پھسا ہوا ہے جس طرح مکڑی خود ہی اپنے جالے کے اندر پھس جاتی ہے خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا یا غلط اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہ یہ غلط نہ ہو اور غلط جواب جو ہو تو اسے توقع رہتے کہ شاید یہی صحیح ہو وہ جہالتوں میں بھٹکنے والا جاہل اور اپنی نظر کے دھنلاپن کے ساتھ تاریکیوں میں بھٹکنے والی سواریوں پر سرسوار ہے نہ اس نے حقیقت علم کو پرکھا نہ اس کی تحت تک پہنچا وہ روایات کی کو اس طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے ہوئے تنکوں کو درہم برہم کرتی ہے خدا کی قسم وہ مسائل کے حل کرنے کا حل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں اور نہ اس معابل ہے جو اس سے سپورت کیا گیا ہے جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ قابلے وہ کوئی قابلے اتنا علم ہی نہیں قرار دیتا وہ جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے اور جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اسے پی جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے خون اس کے ناحق بہائے ہوئے خون اس کے ناروہ فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میرہ سے چلا رہی ہیں اللہ سے شکوا ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے اور قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں اس وقت جبکہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے ان کی نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں والسلام ورحمت تو یہ ہے جو عمر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے دو قسم کے لوگوں کو اللہ کی نزدیک عذاب کا حقدار قرار دیا ہے اور بدترین مخلوق قرار دیا جو ایک دوسرے سے اصل و عقائد میں گمراہ ہیں اور گمراہی کے پھیلاتے رہتے ہیں اور جو قرآن و سنت کو پسے پشت دال کر اپنی رائے اور قیاس سے حکام کر لیتے ہیں اور اپنے ہوا خاروں اپنے پیچھے والوں کا ایک حلقہ پیدا کر کے ان میں خود ساقتہ شریعت کی ترویج کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کی گمراہی اور کجروی صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان کی زلالت کا بویا ہوا بینچ اس کے برگوبار یہ ایک تناور شجار شجار کی صورت اُبھرتا ہے اور گمراہوں کو ہمیشہ اپنے سائے میں پناہ دیتا رہتا ہے اللہ اکبر اور یہ گمراہی بڑھتی رہتی ہے چونکہ اس گمراہی کے اصل بانی یہی لوگ ہے اس لئے دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی نہیں کہ سر لادا جائے گا وَسَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُمُ